آپ دیکھ رہے ہیں پاک سوچ نیوز دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکس نادہندگان کے خلاف کاروئیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا جس میں وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے وفت سے ہونے والی ملاقاتوں پر بریفنگ دی اجلاس کو معیشت کے اشاریوں مہنگائی کی موجودہ صورتحال ٹیکس چوری اور ان کی معاونت کرنے والوں اور ان کے خلاف کاروئی پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک معاشیر تحکام کی جانب گامزن ہے معیشت کی ترقی کے لیے اقدامات کی بدورت سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان ہے اور بیرونی سرمایہ کار حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترجیح دی جائے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام سے کیے گئے بادوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں وہ مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 7 فیصد پر آگئی جبکہ شرعہ سود 22 فیصد سے کم ہو کر 15 فیصد پر آگئی ہے اس سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تازہ تین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں